موسیقی 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 ہے ہم نے اس کے پہلے یہاں کی ریپورٹس بنائی ہے آپ نے ہمارے چینل پہ دیکھی ہے پہلے کہیں سالوں سے لگاتار یہاں پر اندھکرت طور پر باندھ کام شروع تھا جب اندھکرت طور پر باندھ کام کرنے والے سرکاری جمیر پر باندھ کام کر رہے تھے تب پرشاشن گہری نیند میں سویا ہوا تھا پرشاشن کو کہیں سے بھنک نہیں لگی لیکن بعد میں اچانک کچھ سال کرنے کے بعد میں پرشاشن ایک دم سے کم کرن کی نیند سے جھاگا اور جاگتے ہی پرشاشن کو یہ لگا کہ ہم کو یہ توڑنا ہے پرشاشن نے لیا اپنا بلڈوجر اور پرشاشن آ گیا آ کر یہاں پر توڑک کاریوائی آو دیکھانا تاؤ توڑک کاریوائی شروع کر دی کسی کو گھر میں سے نکال کے توڑا تو کسی کے گھر میں سے سامان نکالنے کا اس کو سمیہ بھی نہیں ملا یہ بات صحیح ہے کہ کچھ حالات پرشاشنک ادھیکاریوں کے بھی اپنی مجبوری ہوگی ان کو اوپر سے دباؤ ہے ان کو اوپر سے دباؤ ہے اوپر سے آدیش ہے اور کوڑکی آدیش ہے لیکن اس میں گناہ کس نے کیا اور سجا کون بھوکت رہا ہے یہ ہمارا وشہ ہے میں جب ابھی بول رہا تھا کہ یہاں پر ویوستہوں کا بھوکمپ آیا تو یہ بات میرے بولنے کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ بھوکمپ جو آتا ہے اپنے پیچھے تباہی چھوڑ جاتا ہے پراکرتک بھوکمپ آئے گا وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ملبا ہی ملبا دکھائی جاتا ہے اور وہ ہی لوگ ترست دکھائی جاتے ہیں لیکن یہ کوئی پراکرتک بھوکمپ نہیں تھا یہ ویوستہوں دوارہ کرترین طور پر تیار کیا گیا بھوکمپ تھا یہ آیا تباہی کا منجر اسی بھوکمپ کی جیسے چھوڑ کے چلا گیا یہاں چاروں طرف صرف ملبا ہی ملبا ہے لوگوں کی چیت پکار ہے آنکھوں میں آنسو ہے ہم جہاں یہاں اس جگہ پہ ابھی اس سمائے کچھ منٹوں کے لیے گھنٹوں کے لیے بھی کھڑے رہنے ہمارے لیے آسان نہیں ہے وہاں یہ لوگ اس پریستی میں اپنا گجر بسر کر رہے ہیں پہلے دن کاریوائی شروع ہوئی لوگ شانتی پروک لوگوں نے کاریوائی کرنے دی کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن دوسری دن کاریوائی ہوئی تب پولیس نے جب بل پریوک کیا تو لوگوں نے بھی پتھراؤ کیا اور اس پتھراؤ کی وجہ سے ان لوگوں کو کھلنایک بنایا جیا گیا ان لوگوں کو دوشی بتا دیا گیا لیکن کیا ان کا دوش یہ تھا کہ انہوں نے اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ ڈالا تھا میں جب آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سمائے کتنی گرمی ہے کتنی تپش ہے کتنی دھوپ میں یہاں کچھ سہم ہیں کچھ سیکنڈ کچھ منٹ کھڑے رہنا بھی دشوار ہے خود پرشاشنیک ادھکاری جب کاریوائی کے لئے آئے تھے جو ایسی میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچاؤ کے لئے کیا کیا الگ الگ کسی نے ہیٹ کسی نے کیا پہنا ہوا تھا تاکہ اس دھوپ سے بچا جا سکے اسی دھوپ میں اجڑے ہوئے گھر لے کر یہ گریب لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں پہلے دن کی کاریوائی اور دوسرے دن کی کاریوائی اس کے بعد ایک دن اور نکل گیا ان تین دنوں میں تین راتے بھی آئے ہیں جہاں ہم بڑے بڑے گھروں میں ہیں گھروں میں آسانی سے سو نہیں باتے مچھر یا دوسری چیزیں جو پریشان کرتی ہیں آپ صرف کلپنا کیجئے کہ ان لوگوں کے لئے کیا حالات ہوں گے بینا چھت بینا دیواروں کے رہنے کے ان سب چیزوں میں ایک بات آج یہ بھی وچار آتا ہے کہ دو آزار چودہ میں پردان منطری نیرین موڈی جب چناؤ لڑے تھے اور پہلی بار پردان منطری بنے تھے تب انہوں نے یہ ایک وعدہ کیا تھا کہ اپنے دیش کے ہر ایک ناغرک کو دو آزار بائیس تک سرکار گھر دے گی افسوس آز دو جار تیسٹ آ گیا سرکار نے گھر تو نہیں دیے لیکن ہاں سرکار نے سرکاری زمین پر بنے گھروں کو اجاڑا جرور ہے کیا سرکار اگر لوگوں کو گھر مہیا کرواتی تھی تو ایسی پریشتی میں یہ لوگ اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ ڈال کر انہذکرت طور پر بنائے گئے ایسے گھر جہاں گجارہ کرنا کافی مشکل ہو وہ خریدتے تھے یہ سوال میرا آپ سے ہے درشہ کو آپ بتائیں تو کہیں نہ کہیں ویوستہوں کا کافی بڑا بھکم آیا ہے اور یہ اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گیا ہے ہم آپ کو تباہی کا منظر دکھا رہے تھے میں نے ابھی ذکر کیا کہ راب کیسے گجر بذر کی جائے تو ان لوگوں کو ابھی یہ امید ہے کہ ہمارا آشانہ ٹوٹ گیا بھلے ہی لیکن ہم جائے تو جائے کہاں چمین چھوڑ کے جائے کہاں اسی امید میں اب پیچھے دیکھیں چار پائپ کے اوپر رات کو گجر بھسر کرنے کے لیے ویکلپک طور پر یہ آشانہ واپس بنائے جائے بنائے گئے یہ آشانہ کیوں بنائے گئے اگر ان لوگوں کے گھروں ان لوگوں کے سر پر چھت ہوتی تھی تو کیا یہ اس طرح سے آشانہ بناتے تو یہ سوال کافی بڑا سوال ہے یہاں کئی پریواریں اور پریواروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن کموبیش سب کا یہی حال ہے یہی حال آپ سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے آشانے بنائے گئے ہیں اور یہ سامان دکھرا ہوا کہ پانے کی سانسی یا جو بھی کچھ سامان دکھرا ہوا ہے یہ اپنے بیان خود ہی کر رہا ہے دو دن سے یہاں توڑک کھارے بھی چالو آپ کا کتنا گھر تھا ایک روم تھا میرے بچے بہت گریب ہوں میں کیسے کیسے ایک روپے کیک لی تھی میں یہ بھی بھیوز پڑی تھی مگر مجھے ایسے بھگل اٹھا کے رکھ کے جسی بھی لاکھ میرا روم توڑ ڈسرے دن میرے بہن کے چھوٹی سی بچی ہے آٹھ دن کی ہے اس کو لے کے میں ہسپیٹل میں اڈمیٹ ہوں اس کو پی لیا ہو گئی ہے میرا بھی تبیت نہیں سہی رہتا ہے وہ بھی میرے ہی ساتھ رہتی تھی اس کا گھر بار نہیں ہے اس کے گھر والے نہیں نہیں سہی ہے اس لیے میں اپنے پاس رکھی تھی ان کے باس آٹھ دن کی بچی ہے آٹھ دن کی بچی ہے اس کو پی لیا ہو گئی ہے میں ہسپیٹل میں لے کے ایڈمیٹ ہوں ساتھ بھلی مجھے کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیی میرا روم اگر مل جائے وہ ہی مجھے بہت ہے میرے گھر پر رہنے کے لیے ٹھیکان نہیں ہے میرے تین بیٹے ہیں آپ کے باتی کیا کرتے ہیں آپ کے جیو کام کرتے تھے چھوٹ گیا ہیں ایک مہینس بے رو جیار ہو کام بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کیا نام ہے میرا آسا گوتم نام ہے آپ کہاں پہ گھر تھا ہمارا cities مندل 네 ٹوٹا نہیں ہے پھر بھی ٹوٹا نہیں ہے اب بچے آپ اچھی چار دن ہو گیا پھر بچے لوگ رو رہے ہیں ممی ہم لوگ کہاں جاہیں گے सب بول رہے ہیں ٹوٹ جائے گا بچے گا تو نہیں wyd memmi ہم لوگ کہاں جائیں گے آج چار دن کا دن ہو گیا ом لیکن بچے درکے ہیں بہربانch 외20 نہیں جا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں ممی اگر ہم لوگ اسکول چلے گئے تو کل کے دن اگر کچھ ہو گیا تو ممی ہم لوگ کیسے اسکول جائے ہم لوگ نہیں جا سکتے آپ لوگ ابھی سب مل کر بیدائک صاحب کے اپس پر گئے تھے گئے تھے وہ بولے میں آ رہا ہوں میرا کہنا مطلب یہی ہے دیکھو کہ جب یہ نیگل جگہ ہے یہ نیگل ہے تو کل مطلب جب بلڈر جب بنا رہا تھا تو نیگل تھا تب ہی ان کو روکنا چاہیے تھا کہ یہ نیگل ہے یہاں پہ کیوں بنا رہے ہو آپ گھر آپ بنا رہے ہیں ایک ایک روپیا کٹھا کر کے یہاں پبلک لے رہے ہیں آج ہم لوگ کے پاس پیسہ ہوتا تو ہم لوگ ادھر کیوں آتے مرنے کے لیے سرکار کو پہلے یہ سوچنا چاہیے نا ہم لوگ کے پاس اگر پیسہ ہوتا تو ہم لوگ یہاں نہیں آتے رہنے کے لیے آج جس کا جس کا روم ٹوٹا ہے اس سے پوچھو رات کیسے گجرتی ہے کھانا کھاتے ہیں پانی ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے دھوپ میں ہو کی چھاؤں میں ہو ہمارا کہنا مطلب یہ ہے دیکھو توڑ دو سب توڑ دو یہ نیگل جگہ ہے توڑ دو لیکن ہم کو رہنے کے لیے ہمارا چھت دے دو ہم ہمارے بچے لے کے کہاں جائیں گے اور کچھ نہیں چینگی میرا ایک گالا تھا اور میں نے اس کو چکی ڈالا تھا جب وہ صحیح نہیں تھا تو اس میں کیوں تھری پیچ کا کنیکشن پاس کرائے گیا تھری پیچ کا ہمارا کنیکشن پاس ہوا میں چکی لگائی میرا چکی چل رہا تھا سب کچھ تھا اور گھرپٹی لائٹ بل سب رہنے کے بعد آج گالا آکے توڑ دی ہمارا ہم کو گالا چھے ہم لوگ یہاں جب سب سے پوچھ رہے ہیں تو ہم کو معلوم پڑا کہ آج کوئی یہاں گزر گئے ہیں اس کا ہارٹ اٹیک ہوا آج میں نہیں کر کے کما کے اپنا بچہ جھیلا رہا تھا چار دن سے ایسا اس کو اتنا ٹینشن ہوگا آپ کو نام کی ہے میرا نام دھنان جی سنگھ ہے آپ کو بھی کچھ بتا رہے دیکھیں آٹھ اور نو تاریخہ جو توڑنے والا کار کرم ہوگا تھا اسی میں سے جب پبلک اور پولیس یہ دونوں کے بیچ پتھر باجی اور لاتھی باجی ہوئی تھی اسی میں اسی سلسلے میں کل کچھ پولیس والے آئے تھے تو جو جو پتھر چلانے والے تھے ان لوگوں کا وہ لوگ پھوٹو لے کر آئے تھے اور ایک ایک پبلک کو پکڑ پکڑ کے پوچھ رہے تھے کہ اس کو جانتا ہے کیا اس کو جانتا ہے کیا تو وہ انکل کے بارے میں بھی پولیس والے پوچھ رہے تھے وہ کھالی نام سن کر کے ان کو ہاتھ ٹکھا گیا ہے نام سن کر کے ان کو ہاتھ ٹکھا گیا ہے میں سوبہ میں گیا تھا ان کے گھر پہ دیکھنے کے لئے ابھی تو ساید سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس پرساسے نہیں جو ہے ان کے بوڈی کو اور ایک لڑکی تھی ان لوگوں کو امبلینس میں بیچھا کر کے گاں بھید دیا ہے اب کیا حقیقت ہے یہ تو وہی لوگ جانے مگر سوبہ میں جب میں گیا تھا ان کے گھر پہ سن کر کے کہ بھائی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہاں پر جانے کے بعد یہی بات سننے میں آیا یہ ایسا ایسا ہوا ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام مالتی گپتا ہے میں دو سال کے پیسے میرا کو باجوالی آئی ایدھر رہنے کے لئے تو میرا کو بولی کہ چلو ادھر اچھا ہے میرا پاس دکان رہ لے لگے تو کمانا کھنا اچھا رہتا ہے میرا آدمی کام دھندہ نہیں کرتا ہے میں روڑ پہ باجی پالا کرتی ہوں روڑ پہ دکان لگاتی ہوں بچے لوگ کو لے کے چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کو پالتی ہوں تھوڑا تھوڑا پیسہ بٹر بٹر کے ملی تھی بارڈر بولا اچھا جگہ ہے میں بلڈر سے یہ بھی بولی کہ دیکھو اچھا جگہ رہے گا تو ہی مجھے دینا اور نہیں تو مد دینا کیونکہ میں بہت گریب آدمی ہوں میں ایک عورت کما کے میں بیمار رہتی ہوں میں کو سگار ہے بی پی ہے ہارڈ ہے اتنا بیمار رہتی ہوں میں بیوس ہو گئی یہ عورت سے پوچھو میرے کو سب لوگ اٹھا کے لے کے گئے آدھا سامان میرا نکلا آدھا اس میں رہ گیا پورا نقصان ہو گیا ابھی روڑ کے اوپر سامان میرا پھیکا ہے میرے کو کہنا کہ یہ مطلب ہے کہ میرے کو نئی روم چاہے دے دے تو میرا پیسہ دلا دیجئے میرے بچے لوگ کا پیپر چالوں ہے میں ادھر پیچھے گھوموں بیڈر لوگ کے کہ میں اپنے بچے لوگ کا پیپر چالوں کہ پیٹھ کر روٹی کروں آدھ چار دن سے کوئی پوچھنے نہیں آیا تسلی دے رہے سامان سپٹی مانگی تو سپٹی نہیں دے رہے بولے بولے دوں گا دوں گا کب دیں گے جب جان چلے جائے گا تب دیں گے تو ہم نے آپ کو کہیں ساری سٹوری بتائی لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ دکھایا یہاں کی پریشتی تین دن سے لوگ اپنا گجر بسر کیسے کر رہے وہ دکھایا اور کس طرح سے یہاں لوگوں کو ٹھگا گیا وہ دکھایا لیکن ہماری اس پڑتال میں ٹھگی کا جو نیا ایک مدہ ہمارے سنگیان میں آیا ہمارے دیان میں آیا اس مدے کو لے کر بہت جلدی کھلاسہ کرنے والاؤں میں ابھی کچھ ثبوت ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں اور ابھی کچھ ثبوت ہم اکھٹھا کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ کچھ ایسی جانکری ستروں سے ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس میں یہاں پانچ ایسے مکھ ویلین ہے جو اس کالیوائی کے لئے پوری طرح سے جمعیدار ہونے چاہیے تھے لیکن ان ویلین کو نہ ہی پرشاشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اور پرشاشن جو ہر بار بہانہ کر کے نکلتے ہیں وہ صرف پبلک کو اکسا رہے ہیں کہ آپ ان بیلڈروں کو لائیے لیکن کیا پرشاشن کی جمعیداری نہیں ہے کہ ان بیلڈر کو چنہید کریں ہم جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا کچھ ثبوت ہمارے پاس آگئے جلد ہی کھلا سا کریں گے اسی بیچ یہاں ہم ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور آج اور کچھ ایسا بھی ہوا اس پر بھی میں تھوڑا پرکار ڈالنا چاہوں گا یہاں کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور بوئیسر ویدھائک جو اس شیطر سے جڑے ہوئے یہاں کے ویدھائک ہیں ان کے پاس گئے اپنی سمسیہ کو لے کر تو بوئیسر ویدھائک کے پاس یہاں سے لوگ جاتے ہیں کوئی مورچہ نہیں کچھ نہیں لیکن پھر بھی پبلک جمع ہو کر جاتی ہے اچانک سے رستہ میں پولیس کو یہ بات کی جانکاری ہوتی ہے کہ ایک پبلک کا کافی بڑا جمع ہوڑا کہیں تو جا رہا ہے تو پولیس ان کے ساتھ ساتھ خود ویدھائک کے گھر تک جاتی ہے اب پولیس نے ان لوگوں کو پروٹیکشن دیا یا ویدھائک کو پروٹیکشن دے رہی تھی پولیس یہ نہیں سمجھ میں آیا لیکن پولیس گئی اچھی بات ہے پولیس نے لو این آرڈر کے لیے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کیا ویدھائک کے وہاں جانا کے بعد پولیس کے آلادی کریں ان لوگوں کو سمجھایا کہ آپ قانون اور لو این آرڈر کو ہاتھ میں مت لیجئے قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے پولیس کی بہت اچھی پہلے پولیس کو جو کام کرنا ہے وہ پولیس کام بکھو بھی کر رہی ہے بعد میں ویدھائک نے لوگوں کی سمجھا سنی اب تعجب یہ ہوتا ہے کہ تین دن سے اتنا بڑا اتنا لمبا چوڑا معاملہ ان کے شتر میں ہو رہا ہے اور پہلے تو ویدھائک پوری طرح سے نکار دیتے کہ مجھے معاملہ سمجھ دیں دیجئے معاملہ کیا ہے جہاں چھوٹی چھوٹی اپنے شتر کی چیٹی بھی مر جائے تو ویدھائک کو خبر ہونی چاہیے وہاں ویدھائک کے وہاں کچھ لوگ سو دو سو لوگ نہیں بلکہ پانچ سو لوگ جمع ہو کر جاتے اور ویدھائک ابھی ان سے بات سننے اور سوچنے کی بات بول رہے ہیں اس کے بعد جب ویدھائک کو لوگ بتاتے اپنی سمجھ تب ویدھائک بڑے گروس سے بولتے ہیں کہ میں نے دو دن پہلے کاریوائی رکھوائی تھی تب سوال یہ ہے جن ویدھائک مہدے کو یہ سمجھ کیا ہے وہی نہیں معلوم تھا تو انہیں کاریوائی رکھوائی کیسی تو کئی پہلو ہے اس پوری گھٹنا کے پوری کہانی کے یہ جو بھوکم کی تبائی جو میں نے شروع کیا تھا بھوکم کی تبائی تو میں نے پہلے ہی اپنے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ یہ بھوکم پ پراکرتک بھوکم پ نہیں ہے ویوہستھاؤں کا بھوکم پ ہے ایک last point کہ اگر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ کیا کیا میرا سوال ہے ایسا تو نہیں کہ یہ توڑک کاریوائی کے نام پر چھلو کیا جن کو بیچا گیا ان سے خالی کروانے کے لیے یہ ایک کوئی شڑینت رہو اس کی چانچ کون کرے گا ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ سرکاری جمین تھی خالی کروائی جاری ہے لیکن کیا پریشاشن گارنٹی لے گی کہ یہ سرکاری جمین اس پر دوبارہ کسی طرح کوئی باند کام نہیں ہوگا اتنا سب توڑنے کے بعد اس کی کوئی گارنٹی نہیں کیوں کیونکہ ہم 2018 میں وغیر دیکھ چکے ہیں جہاں پر 2018 میں اتنی بڑی کاریوائی ہونے کے بعد آج وغیر پڑا پڑا پھر پھل پھول رہا ہے وہ بھی وہ ہی جمین تھی سرکاری جمین تھی یہ بھی سرکاری جمین ہے تو کچھ ایسا ماملہ ہے اس ماملے پر ہم آگے بھی اپنی ریپورڈنگ جاری رکھیں گے آج کے لئے اتنا ہی وصائح سے ورار سے کنر سے یوسو کھلی ہمارے چینل سیف نیوز لائف پہ اپنے ویاپار اے ہوں سیوہ سے سمبندیت ویجی پن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھوہ 7738267786 پہ